اسلام علیکم گائز انیکلی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید جیسا کہ گائز ہر دفعہ میں آپ کے لئے ایک بہت زبردستی ویڈیو لے کر آتا ہوں اس دفعہ بھی میں آپ کے لئے ایک بہت اچھی ویڈیو لے کر آیا ہوں التیوار دو سو بارہ شنائیڈر کی وی اف ڈی ہے ویریابل فریکوینسی ڈیوائس جس کی بارنگ کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا اس کے کنیکشنز وغیرہ کس طریقے سے ہوں گے اور یہ کس طریقے سے آٹو پہ چلے گی تو گائز اکثر یہ ہوتا ہے لوگ کنیکشنز کر لیتے ہیں لیکن ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا پرابلم آگئی ہے اس کے پیرامیٹرز میں پرابلم ہیں سٹارٹ کی گماند دے رہے ہیں سٹارٹ نہیں ہو رہی ریفرنس دے رہے ہیں ریفرنس پہ چل نہیں رہی ہے اگر چل رہی ہے تو آف نہیں ہو رہی بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ آرہا ہے تو اس کا اکثر ایسا ہوتا ہے پرابلمیٹر کا ایشیو نہیں ہے تو آپ کی وائرنگ کا ہی ایشیو ہوتا ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ مسئلے مسائل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ ان کو فیس کرتے ہیں اور میں ان کو کس طریقے سے جسٹیفائی کریں گے تو میں آج آپ کو وائرنگ میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس کے کنیکشنز کریں گے تو چلتے ہیں اپنے کنیکشنز کی طرف کنیکشن کی وائرنگ ڈائیگرام شروع کرنے سے پہلے میں گائز آپ کو بتا دوں کہ آج کی ویڈیو میں بڑا مزا آنے والا ہے آپ کو بہت زبردست سے کنیکشن اس میں پتا چلیں گے جو آپ کو بہت ہیلپ فول ہوں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور میری جنرل کو سبکرائب ضرور کریے گا تاکہ اس طریقے کی انفرمیشن والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے سبجھ نہیں پاتے ان کو سبجھ میں نہیں آتا تو اس لیے میں اردو میں بتا رہا ہوں کہ تاکہ ان کو جو پڑھ نہیں سکتے تو ان کو سبجھ میں آ جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو گائز اس کے اندر ہے کنیکشن ڈائیگرام ہماری تھارٹی سکس نمبر پیچ پہ ہم تھارٹی سکس نمبر پیچ پہ جائیں گے ڈائریک یہ ہم آ جاتے ہیں اب تھارٹی فائیو پہ آ گئے تھارٹی فائیو کا پہلے ڈائیگرام آپ کو میں دکھا دوں ڈائریک یہ تھارٹی فائیو کی ڈائیگرام آ گئی تھارٹی فائیو کی ڈائیگرام کو تھوڑا سے زوم کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو اس میں ڈپ سوچ کی سیٹنگ بھی بتا دیتا ہوں اچھا گائز اب یہ آ جائے ہم اپنے آ گئے وائرنگ ڈائیگرام پہ اب یہاں پہ پہلا پوائنٹ ہم کر لیتے ہیں سٹارٹسٹوپ کا اپنا ہے کہ سٹارٹسٹوپ کے کنیکشن کس طریقے سے ہوں گے سٹارٹسٹوپ کی کنیکشن اس طریقے سے ہوں گے کہ ہمارا جو یہ پوائنٹ نمبر ٹو ہے اس کے اوپر لکھاوا ہے پی ٹوئنٹی فور آر ای ایس آر اور ایف آر ای ایس ہوتا ہے ریورس اور آر کا مطلب بھی ریورس ہوتا ہے ریورس کے دو پوائنٹ ہے اس کے اندر اور ایک فارورڈ کا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اس پہ تین پوائنٹ ہے اور پی ٹوئنٹی فور جو اس کی کھوملیں اب ہم اس کے کنیکشن کس طریقے سے کریں گے ایک ہماری سٹارٹسٹوپ کی تار لگے گی ہماری پی ٹوئنٹی فور پہ اور دوسری لگے گی فارورڈ پہ اگر آپ فارورڈ پہ چلا رہے ریورس پہ چلا رہے تو آپ آر پہ لگائیں گے دو یہ آپ کے کنیکشن ہو گا ہے ٹو پوائنٹس کے آپ کے کنیکشن ہو گا ہے اچھا تھرڈ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں گائز اس کے اندر ایک آپشن ہوتا ہے ڈرائی کونٹیک کا اور وولٹیج کا اکثر لوگ اس پہ پریشان ڈپ سوچ ہے یہ وی اف ڈی کے اندر ڈپ سوچ ہوتا ہے اس ڈپ سوچ کو آپ سورس پہ کریں گے اگر آپ سورس پہ کریں گے کلیرلی بول لہا ہوں سورس پہ کریں گے تو آپ کو 24 وولٹ ڈی سی اس میں سے آؤٹپوٹ نکلے گی اگر آپ سنگ پہ کریں گے تو یہ آپ کے ڈرائی کونٹیک بن جائیں گے چیخ ہے یہ دو پوائنٹ ہو گئے آپ کے سورس پہ کریں گے تو 24 وولٹ ڈی سی اگر سنگ پہ کریں گے تو 0 وولٹ تو یہ آپ کا problem start stop کا solve ہو گیا بہت easy ہے آپ start stop کے connection کریں گے dry contact لیں گے تو sink پہ کریں گے 24 volt DC چاہیے ہوں گے تو آپ source پہ کریں گے یہ start stop کے آپ کے connection clear ہو گئے اچھا اب آپ vfd کا status کیسے لیں گے اب اکثر ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ vfd کا status کا بھی point ان کو چاہیے تو vfd کا status کا point لینے کے جائے پریشان نہیں ہوں بہت easy ہے r y c اور r a آپ کے سامنے لکھا وہ نظر آ رہا ہے بالکل یہ در آپ کے left پہ r y a اور r y c یہ آپ کے status کے point ہے آپ status کے point کو correct کر دیں گے جیسی آپ کی vfd run کرے گی یہ point back ہو جائیں گے اور آپ کے پاس status show ہو جائے گا آپ کے system پہ r y a اور r y c یہ اس کے status کے point ہے ٹھیک ہے guys next آ جاتے ہیں ہم اس کے reference کے point پہ reference تو تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتے ہیں لوگ reference پہ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں کہ reference پہ reference جا رہا ہوتے ہیں اپنی واہر بھی check کر لیتے ہیں ہماری طرف سے reference آ رہا ہے vfd پہ reference جا رہا ہے vfd operate کیوں نہیں ہو رہی reference کیوں نہیں دے رہی تو وہ بہت آسان ہے آپ کو پریشان نہیں ہونا connection سیدھا simple ہے آپ ایک اپنی وائر لگائیں گے plus کی vfd پہ analog input کی اور اس کی common لگائیں گے cc پہ یہ آپ نے لگا دی vfd اور cc vfd پہ جب آپ لگائیں گے اور cc پہ لگائیں گے تو آپ کا جو reference ہے وہ 4 to 20 milions پہ ہونا چاہیے 4 to 20 milions 4 to 20 milions پہ ہوگا تو آپ vfd اور cc پہ لگائیں گے اگر آپ کو voltage میں چلانا ہوں گا 0 to 10 volt پہ تو vb اور common پہ لگائیں گے vb vb اور common چھیک ہے guys یہ اسی طریقہ ہے اچھا اب آپ کے اس کو جب آپ vfd پہ لگائیں گے 4 to 20 milions پہ operate کرائیں گے اس کو reference پہ تو آپ کو dip switch select کرنا بہت ضروری ہوگا i کا مطلب ہوتا ہے 4 to 20 milions و v کا مطلب ہوتا ہے voltage voltage اور current اگر current پہ چلائیں گے تو 4 to 20 milions ہوگا اگر 0 to 10 volt پہ چلائیں گے تو voltage ہوگا تو guys voltage پہ چلانے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم common لگائیں گے اور analog کی تار لگائیں گے vb پہ پھر آپ کے حساب لیے sw100 کے dip switch نظر آ رہے ہیں آپ کو dip switch کو آپ کیا کریں گے اگر via use کر رہے ہیں تو via کو آپ i پہ کر دیں گے current پہ i پہ کریں گے current پہ کریں گے اور vib آپ کا کہیں پہ بھی ہو کیونکہ آپ اس کا point use نہیں کر رہے تو اس کو chainہ ضروری نہیں ہے via پہ کر رہا آپ نے point کو اور آپ کا i پہ کر دیا آپ نے dip switch کو تو آپ کا 420 milions پہ vmd operate ہو جائے گی بلکل بھی problem نہیں ہوگی vmd easily operate ہوگی اگر آپ کو کوئی problem آتا ہے اگر میری ویڈیو پہ آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہے بات تو آپ comments کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو comments پہ ضرور بتاؤں گا اور آپ مجھ سے contact بھی کر سکتے ہیں اس حوالے سے bms کے حوالے سے تو میں آپ کو bms کے حوالے سے بھی بتا دوں گا کہ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو میری ٹھیک ہے guys جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا start stop کے point میں 24 volt DC اور zero point dip switch کی setting سے کرنے کے یہ وہی چیز آگئی ہے اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو like ضرور کریے گا میرے چینل کو subscribe کریے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنے دوست کو اجازت دیئے جی اللہ حافظ